جی اسلام علیکم کیا علیہ السلام بھائیوں کا ٹھیک ہے خرید ہے سجمیت کیسے ماشاءاللہ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے فرسٹ ویلاغ ہے میرے یوٹیوب چینل کا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اگر کوئی غلطیقتہ ہی ہوئی ویڈیو بنانے کے دوران تو سوری معذرت تو آج گزر رہے تھے جی اتھی مرکیٹ کے باہر سے تو جسٹ وال کے لیے آئے تھے گھومنے پھرنے کے لیے لیا تو خیر کچھ نہیں ہے بس ویزٹ کیا اور آپ کو بھی میں نے سوچ ہے ویزٹ کرا دوں ویلاغ بنا گئے یہ تھی مرکیٹ ہے جی جو میں تحصیص کے والے سے فونڈنگ ڈے کے والے سے انہوں نے ڈسکونٹ لگایا ہوئے ایک بنگالی لڑکا ملا تھا ادھر باہر تو اس نے بتایا جی کافی ڈسکونٹ ہے میں نے کہا چلیں ڈسکونٹ ہے تو دیکھتے ہیں کیا ڈسکونٹ لگا ہے انہیں اندر چل کے یہ سعودی ریبیا کے ہر سٹی میں جو ہے نا مرکیٹ ہے چلیں آپ کو ویزٹ کراتے ہیں آئیے یہ دیکھیں جنہوں نے لگا ہوئے ادھر شمپو بیرل لگائے ہوئے ٹھیک ہے جی تو ہیر آئل لگائے میں لوشن وغیرہ یہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں کافی تو کافی اچھا جو انا ڈسپلی ہے اور یہ دیکھیں جنہوں نے ادھر لگائے ہوئے آئل بلیک سیٹ کا آئل ہے ماشاء اللہ بہت اچھا یہ آئل ہے اس پہ تو کوئی ڈسکونٹ رہی ہے چلیں آگے دیکھتے ہیں کیا کہ ہے چیک تو کرتے ہیں نا چیک کرنے میں کون سا ہر چاہے تو یہ دیکھیں انہوں نے سارا شمپو لگائے ہوئے ادھر ہر نسل کا شمپو ہے تو یہ انہوں نے لگائے ہوئے جی اوونز اگرہ لگائے ہوئے بلینڈر جیوسر یہ چیزیں لگائیں ہیں یہ انہوں نے اوون لگائے جی کتنے کا دو سو نوے دو سو نوے ریال کا تھری سکسٹی نائن سے کافی جو انا ڈسکی ہے انہیں یہ بھی اوون ہے ٹو فورٹی ایٹ ریال کا تو چلیں جی لگتا تو کافی ڈسکونٹ لگا ہے نہیں لگتا تو ایسے رہے آگے دیکھتے ہیں مزید کیا کیا ڈسکونٹ ہے تو ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور یہ ہوم اپلنسز ہیں جی یہ چیزیں اوون ٹھیک ہے جی پریشر کو کر وغیرہ تو یہ چیزیں اوہ یہ انہوں نے کافی ڈسکونٹ لگا ہے ادر بندہ تو خدا کے نہیں ہے چلیں انشاءاللہ ہو جائے گا سب کچھ یہ کلارکس ہے یہ بھی انہوں نے لگایا کلارکس کا یہ واشنگ مشین ہے جی ساتھ اس کے سپینر ہے اس پر ڈسکونٹ خاصا نہیں ہوئی ہے پرانہ ریٹ یہ انہوں نے لگایا ہے جی فائی پین ہو کر رہا لگا ہے میں ٹھیک ہے یہ چیزیں تو انہوں نے ٹیشو کر رہا لگا ہے میں ٹیشو پر ڈسکونٹ نہیں ہے پورے پورے بندل پڑے میں ٹیشوز کے یہ فائی پین ہے مجھے اتنے پتا یہ ناسٹک ہے یا کون سا ہے اتنی پرکھنی ہے نا پچان ہے پر پیارہ فائی پین ہے جی ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے خریدنے والے ہوئے ہم نے کون سا خریدنے گھونا ہے صرف آج تو یہ ہے جی آگے دالیں لگی ہوئی ہیں جو کہ آج کل کی عوام پسند نہیں کرتی بہت کم لوگ کھاتے ہیں یہ دال دالوں پہ تو خیر ڈسکونٹ نہیں ہے ان کو پتہ ہے لوگ کھاتے نہیں ہیں انہوں نے ڈسکونٹ اس کے بوجود بھی نہیں لگایا تو کافی ڈال لگی ہوئی ہے میں تو خیر کھا لیتا ہوں لائک کرتا ہوں بیچ میں زیتون کائل ڈال کے جب سے سعودیہ میں ہوں یہ مہگی لگی ہوئی ہے اس پہ ڈسکونٹ اس پہ نہیں ہے جی ڈسکونٹ وہی پرانا ریٹ ہے وہی ریٹ لگا ہوا ہے کھلی والی یہ دیکھیں جی انہوں نے ادھر تونہ لگا ہے مجھے تو نہیں پتا پاکستان میں تونہ ہے بھی یا نہیں یا کس کو کہتے ہیں یا ہم ادھر سعودیہ میں کہتے ہیں یہ حلیب ہے تونہ وغیرہ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں کافی انہوں نے ماشاءاللہ ڈوکیشن کی ہوئی ہے ساتھ کافی پیرا ڈسپلی کی ہے انہیں تو یہ حلیب وغیرہ ہے کافی جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں لگا ہے یہ نسلے کا نسلے کا حلیب ہے ہاں جی نسلے کا اب یہ حلیب کے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں ٹن ٹائپ پاو پاو دو دو پاو والے کافی ماشاءاللہ بھی یہ ہمیں تحصیص آ رہے نا تو اس وجہ سے کافی زیادہ مقدار میں کچھ لگا بھی ہے یہ جی آئل زیتون کا یہ بہت اچھا ہے جی یہ بہت اچھا آئل ہے زیتون میں اس کو بہت لائک کرتا ہوں یہ الجوف پڑا ہوئے ایکسٹرہ ورژین تو یہ جو ہے نا اس کے لیے شگر والے افراد کے لیے بہت اچھا ہے بہت مفید ہے یہ سننا ہے پتہ نہیں آگے یہ کوکنگ آئل ہے اور فراہ آئل ہے اس سائیڈ پہ یہ ہے جی زیتون آفیا کا جو میں بہت لائک کرتا ہوں میرا زیادہ پسندیدہ آئل ہے زیتون جو ہے آفیا کا یہ بہت اچھا ہے ادھر بھی یہ سارے کوکنگ آئل وغیرہ لگائے ہیں یہ سارے ادھر جو ہے نا آئلی آئل ہے تو فراہ والا کوکنگ والا یہ سارا لگا ہوا ہے اس پہ بھی ڈسکونٹ ہے جی کافی سارا بیس بیس ریال ستائی تائی ریال کی بوتل دیتے ہیں ادھر زیتون ہی لگا ہوا ہے سارا وہ یہ چکنگ اگرہ لگائے ہیں انہیں جی شرکے کافی شرکوں کے شرکہ تو پاکستان میں اب نہیں پتا کافی لوگوں کو شرکہ کس کو کہتے ہیں کمپنی کو کہتے ہیں در سعودیہ میں یہ سعودی زبان کا لحظہ شرکہ اس کو ہم کمپنی کہتے ہیں تو انہوں نے لگائے میں اس پہ بھی کوئی خاصا ڈسکونٹ نہیں ہے وہی پرانے میں ریٹ لگا دی ہیں جو آج سے ہفتہ پہلے کے تھے تو یہ بون لیس ہے جی پڑا ہوا آگے یہ بون لیس ہے ٹھارا لیال پچاس لالے گا اس میں کوئی نہیں ہے ڈسکونٹ وہی ہے ریٹ پرانا یہ افتہ پہلے لیا تھا یہ چاول ہیں جی یہاں پہ ہمارے بات ہیں پاکستانی چاول پڑا ہوئی ہے نہیں ایک پڑا ہوئی ہے میرے پیال میں یہ کونس ہے جی کرنل بسمتی بہت اچھی بات ہے جی ہمارے چاول پڑا ہوئے دراصل ہماری جو ہے نا پاکستان کی عوام جو ہے نا دونمبری کرتی ہے اس لئے ہمارا چاول اتنا نہیں در آؤٹ کنٹری میں جاتا جاتا ہے کچھ کنٹری میں نہیں آتا کیونکہ دونمبری چلتی ہے زیادہ در انڈیا کا چاول پڑا ہوئے کیونکہ ان کا چاول صاف ہوتا ہے مہاشرہ بہت اچھا ہے ان کا چاول ہے انڈیا کا تو یہ در ساس وگرہ لگے میں یہ کیچپ اور ساس یہ چیزیں لگی ہیں یہ معنیز وگرہ لگے میں معنیز وگرہ کا یہ جوب نہ لگا ہوا ہے جو معنیز بڑھی ہے معنیز ہے جی کافی ماشاللہ ڈسکاؤنٹ ہے جی آپ بھی آئیں وزٹ کریں جو سعودی ریبیا میں رہ رہے ہیں پاکستان والے تو کیسے آئیں گے وزٹ کرنے بس آپ جو ہمارے ویڈیو میں دیکھیں تو وہ ریکسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں یہ انڈا لگا ہوا ہے یہاں پہ انڈے پہ بھی جو ہمارا کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے جی اٹھارا ڈیال کی ٹری ہے یہ جو سو کہہ رہا ہیں ریگولر چلنے والے ٹھیک ہے یہاں پہ سردی ہو گرمی ہو سعودیہ میں دبائی میں ہاں کے لوگ پیپسی اور جو س بہت پیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ ڈسکاؤنٹ اتنا نہیں ہے یہ لگا ہوا ہے جی موٹا گوشت چھوٹا گوشت اونٹ کا گوشت یہ درسارا گوشت اغیرہ لگا ہوا ہے تو دراصل پہلی ویڈیو ہے تو کوئی بیچ میں مسٹیک ہوگی ہو تو سوری اس کے لیے ٹھیک ہے یہ آگے سبزی کہہ رہا کہا ہے سبزی لگی ہوئی ہے ٹوماٹر کتنے کہہ جی ایک ریال اپشن میں حلالے کا ہاں جی یہ ٹوماٹر لگا ہوا ہے بڑی بات ہے جی سستا ہوا ہے یہ کھیرہ ہے گاجر ہے ٹیکھیں جی یہ گاجر ہے یہاں پہ کیسی ہے پاکستان کی کیسی ہوتی ہے کلر میں فرق ہے بہت ہے یہ آگے شملہ مرچ ہے گرین اور ریڈ اور آگے وہ پڑی ہوئی ہے ییلو یہ شملہ مرچ ہے یہ آگے بھینگن پڑے میں یہ آگے بندگو بھی ہے تین تین چارچہ کلو والے پیک انہوں نے لگائے ہوئے پیک کیا ہے پیک چکا پورا جو ہے نا بندل ہے یہ انہوں نے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں جی خجور در حمزان آ رہا ہے نا اس وجہ سے انہوں نے کافی خجور لگا آج یہ ڈسپلی میں میں نا رہا گیا میرے حل میں حمزان کو مینے سے بھی کم دن رہا گیا یہ انہوں نے کافی خجور لگائی ہوئی ہے اور کافی اچھے اچھی خجور ہے یہ آپ کے بھائی کی بہت پسند ہے جی یہ خجور میں بہت لائی کرتا ہوں ادھر سیب لگیا ہوئے کوئی پنچ شہ نسل کے سیب ہیں کلرز کے یہ ادھر سیب بھی سیب ہے ادھر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں جی یہ دیکھیں کلو کلو والے آدھا دھا کلو والے جو ہے نا ان کے بنا کے باکس بنائے ہوئے ہیں بیچ میں پیک کیوں میں لگائے ہوئے ہیں ہم پرانے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ قدو وغیرہ پڑے ہوئے یہ چیزیں پڑے ہوئی ہیں آگے ادھر پڑے ہوئی ہے یہ ادھر کافی پڑے ہوئی ہے چینی سٹاک میں کیونکہ رمضان میں آپ کو پتا ہے گھر میں شرپت بنتا ہے اور جگہ تو انہوں نے کافی جو ہے نا چینی لگائی ہے یہ ادھرک ہے جی پیچھلے دن میں بہت مہنگی رہی ہے اب سستی کی ہوئی ہے انہیں نو ریال چانویں لالے کی کلو بیس بیس ریال کی کلو مل رہی تھی اتنی مہنگائی تھی تو شارٹ تھی اس لیے مہنگی تھی اب سستی کی ہے نا ادھر کیلہ لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کیلہ یہاں پہ تو کلو کے ساتھ سے کیلہ ملتا ہے پاکستان میں درجن کے ساتھ سے ملتا ہے یہ کیلہ ہے پانچ ریال کو چلالے کا یہ ادھر انہوں نے پیکٹ بنا کے لگائے ہیں سبزیوں کے اور ندرک وغیرہ کے ان چیزوں کے کلو کلو والے ہیں یہ انہوں نے سارا کوئی لکھا رہا ہے کاجر شنگلہ مارچ بہنم یہ پیاز ہے جی پیچھے دنوں میں اس کی بہت قلت تھی اور ابھی بھی ہے کافی مہنگائی ایک ڈیڑھ ڈیڑھ ریال کا ہم نے کلو لیا ہے ابھی تو نو ریال کچھ حلالے کا اس طرح مل رہا ہے کلو یہ جی وائٹ پیاز ہے ساتھ اس کے آگے یہ مالتا ہے جی پڑھا ہوا پاکستانی مالتا ہے یعنی نہیں لگا ہوا پاکستانی مالتا بھی ہے یہ پاکستانی مالتا ہے تین ریال پچانویں اللہ لے کا کلو پاکستان میں میرے خیال میں یہ بھی درجن ملتا ہے یہاں کلو ہے یہ پنچھے قسم کا مالتا ہے بات نہیں کس کس کنٹری کا لگا ہے پر پاکستانی مالتے کی کیا بات ہے جی لوگ بہت پسند کرتے ہیں یہ ہے جی خجور ادھر کی الکسین کی بہت اچھی خجور ہے ماشاء اللہ بہت دشت خجور ہے بہت کھائی ہے یہ بھی مو پڑی ہوئی ہے تو چلیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ ویلاگ میں ملقات ہوگی ویڈیو اچھی لگی لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور شیئر کریں فالو کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آتا پہنچ سکے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویلاگ میں ملیں گے ویلاگ دراصل پہلا ویلاگ ہے پتہ نہیں اب آپ لوگوں کو اچھا لگے یا نہیں تو کوشش کریے گا اچھا لگے کیونکہ بڑی مینے سے بنایا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ سعودیہ میں پبندی ہوتی ہے ویڈیو انسان نہیں بنا سکتا ایسی پلیس پہ جہاں پہ مرکی ٹگرہ لیڈیز ہوتی ہیں نا پھر وہ اتراز کر جاتی نہیں تو اچھے نے کوشش کریں گے نیکسٹ آپ سے ملقات ہو پھر ویلاگ میں ساتھ ہم ڈوٹی والے لوگ ہیں جی ٹھیک ہے بہت کم جو ہے نا ٹائم ملتا ہے ویلاگ بنانے کو تو انشاءاللہ کوشش کروں گا نیکسٹ ویلاگ بھی بناوں اگر آپ کو اچھا لگا تو نیکسٹ بھی انشاءاللہ بناؤں گا تو اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں بہت بجات رکھنا ملتے ہیں پھر خدا حافظ